موسیقی 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 ہی نہیں دیا ویسے سپا کے لیے اس میں اچھی بات یہ رہی کہ اس کا گڑھ کہے جانے والے مینپوری میں وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی جہاں سپا پرتیاشی ابھیشیک عرف انشل یادو کو نرورو زلا پنچائت ادھیاکش چنا گیا ویسے تو سپا ویدان سپا چناؤں میں تین سو پار کا دعوہ کر رہی تھی تو زلا پنچائت ادھیاکش کے چناؤں میں اس کی کرکری ہو گئی اور دیکھا جائے تو اکھیلیش کے اس دعوے کی بھی پول کھل گئی جس میں وہ چناوی تیاریوں کی بات کرتے تھک نہیں رہے تھے اور جب اکھیلیش کے دعوے کی پول کھلی تو ہمیشہ شانت اور سوم میں رہنے والے سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھیلیش یادو نے پارٹی کے زلا دھیاکشوں کے خلاف ہی سخت ایکشن لے لیا اتر پردیش کے پور مکہ منتی اکھیلیش یادو نے زلا پنچائت ادھیاکش کے چناو کی نامانکن پرکریا کے دوران ایکٹیو نہ رہنے والے بارہ زلو کے پارٹی ادھیاکشوں کو قرارہ سبق سکھاتے ہوئے زلا دھیاکشوں کو پارٹی سے ہی برخواست کر دیا اکھیلیش نے ان سبھی کو زلا پنچائت چناو کی نامانکن پرکریا میں انمتہ کے عاروب لگنے پر ہٹایا گونڈا سے سپا پرتیاشی نے تو پرچا ہی داخل نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے گونڈا زلا دھیاکش آنند سوروب کو ہٹایا گیا میں شاوستی میں زلا پنچائت ادھیاکش چناو میں سپا پرتیاشی کا نامانکن نہ ہو پانے سے زلا دھیاکش پر گاج گری تو دوسرے دس زلا دھیاکشوں کے بھی نامانکن کے دوران مستعد نہ رہنے پر ان پر کاروائی کی گئی اتنا ہی نہیں اکھیلیش یادو نے بارہ زلا پنچائت ادھیاکش پر ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ فروخ آباد کے نیتہ پر بھی سخت کاروائی کر ڈالی فروخ آباد کے سچن یادو کو پارٹی ویروہ دی گتی ویدیو کے کارن چھے سال کے لیے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ویسے تو بیجے پی نے بھی ملائیم کے گڑ کہے جانے والے اٹاوہ زلا پنچائت ادھیاکش پت پر جیت کے دعوے کم نہیں کیے تھے لیکن سماجوادی پارٹی نے ایک بار پھر اسے کراری شکستی آپ کو بتا دے کہ سال 1989 سے اٹاوہ سیٹ پر ملائیم پریبار کا قبضہ رہا ہے اور اس بار بھی بیجے پی اسے اپنے پالے میں نہیں کر پائی بیجے پی کا ہر چھوٹا اور بڑا نیتہ اس سیٹ کو ملائیم پریبار کے قبضے سے مکت کرانے کا دعوے کرتا رہا لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ شیو پرسات کے زلا پنچائت ادھیاکش کا چناب لڑنے سے انکار کرنے کے بعد بیجے پی کو کرارا جھٹکا لگا تھا اور شیو پرسات کے انکار کے بعد بیجے پی آدھی لڑائی پہلے ہی ہار گئی تھی پارٹی شیو پرسات کو ایس پی نیتہ ابھی شیخ یادو کے خلاف اتارنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے پہلے ہی چناب لڑنے سے انکار کر دیا یو پی میں زلا پنچائت ادھیاکش پت کے چناب کے لیے نامانکن پرکریا شروع ہو گئی ہے اور تین جولائی کو متدان ہونے کے بعد اسی دن شام کو نتیجے بھی گھوشک کر دیے جائیں گے لیکن پردیش میں ہونے والے پیچھتر زلوں میں زلا پنچائت ادھیاکش کے چناب کو ستہ دھاری پارٹی بیجے پی نے ناک کا سوال بنا لیا ہے دراصل پنچائت چناب کے نتیجے بیجے پی کے انکول نہیں تھے اور اس میں بیجے پی سے زیادہ نردلی امیدواروں نے اپنی جیت درج کی تھی اور سماجوادی پارٹی اور نردلیوں کے بعد بیجے پی تیسرے نمبر پر رہی تھی لیکن اس بار بیجے پی پورے چنابی موڈ میں نظر آ رہی ہے بیجے پی کی تیاری ہے کہ پیچھتر میں سے پیسٹ سے زیادہ زلوں میں اپنا زلا پنچائت ادھیاکش بنوائے جائے اس کے لیے بیجے پی ہر پیترہ اپنا رہی ہے اتر پردیش کے ترستر یہ پنچائت چناب کے دوران کل 3050 زلا پنچائت صد سے چنے گئے تھے ان میں سے سماجوادی پارٹی کے 747 بھارتی جنتہ پارٹی کے 666 بہوجن سماج پارٹی کے 322 کانگریس کے 77 آم آدمی پارٹی کے 64 اور 1174 نردالیے پرتیاشی چناب جیتے تھے اب پچھتر زلا پنچائت ادھیاکشوں میں 18 کا نرورد نرواچن تیہ ہو گیا ہے جن میں سے 17 بیجے پی کے اور ایک سماجوادی پارٹی کا ہے پچھتر میں سے اب 58 زلوں میں چناب کے بعد بیجے تیہ ہوگا جس میں مکھے لڑائی میں بیجے پی اور سماجوادی پارٹی ہی اب دکھائی دے رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ زلا پنچائت ادھیاکش کے اس چناب میں آگے بھی اکھیلیش کا کھیلا ایسے ہی بگڑے گا یا اس میں وہ بیجے پی کا کھیلا بگاڑ کر اس کے 65 پلس کے دعوو کی ہوا نکالے گی تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اتا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لئے شکریہ